السلام علیکم میں ہوں تسکین عالم انگلش میں ڈیٹر مینرز کا دو طرح سے استعمال ہے ایک عام لفظی معنوں میں اور دوسرے گرامر کے لحاظ سے اس ویڈیو میں اس لفظ کے لغوی معنی بھی بتائیں گے اور گرامر کے لحاظ سے ڈیٹر مینر کا مطلب اور استعمال بھی سمجھائیں گے تو آئیے ابتدہ کرتے ہیں ڈیٹر مینر کے لغوی معنوں سے ڈیٹر مینر کے اردو معنی ہیں تائین کرنے والا، تیہ کرنے والا شخص یا شے عام گفتگو میں جب ہم ڈیٹر مینر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے تائین کرنے والا شخص یا چیز اب دیکھتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے ڈیٹر مینر سے کیا مراد ہے انگریزی زبان میں جملے میں متعدد لسانی اناثر یعنی linguistic elements استعمال ہوتے ہیں جو مختلف افعال انجام دیتے ہیں اور جملے کو سمجھ میں آنے والا اور معنی خیز بناتے ہیں ڈیٹر مینرز لسانی اجزاء یعنی linguistic components میں سے ایک ہیں جو جملے میں ناؤن کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ڈیٹر مینرز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ناؤن سے پہلے آتے ہیں اور ان کی یعنی ناؤن کی مقدار قطیت یا ملکیت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں ڈیٹر مینرز کے دو اہم functions ہیں نمبر ایک حوالہ دینا یا تعلق یا ملکیت ظاہر کرنا اور نمبر دو تعداد یا مقدار بتانا آئیے ان کی مثالیں دیکھتے ہیں ڈیٹر مینرز کے پہلے function یعنی حوالہ دینے یا ملکیت ظاہر کرنے کی مثالیں The painting on the left is our favorite بائین طرف کی painting ہماری دل پسند ہے اس جملے میں painting جو کہ ایک ناؤن ہے سے پہلے آنے والا لفظ The ایک مخصوص painting کا حوالہ دے رہا ہے Left جو کہ ایک ناؤن ہے سے پہلے آنے والا word The ایک مخصوص sim کا حوالہ دے رہا ہے Favorite جو کہ ایک ناؤن ہے سے پہلے آنے والا لفظ اور تعلق ظاہر کر رہا ہے اس سنٹینس میں The اور اور Determiners ہیں ایک اور مثال دیکھیں This movie is interesting یہ مووی دلچسپ ہے اس جملے میں مووی جو کہ ایک ناؤن ہے سے پہلے word This آیا ہے جو یہ بتا کر کہ یہ مووی اس مووی کا خاص حوالہ دے رہا ہے اس لیے This اس جملے میں Determiners ہے اب دیکھئے Determiners کے دوسرے function یعنی تعداد یا مقدار ظاہر کرنے کی مثالیں I bought some apples and mangoes میں نے کچھ سیب اور عام خریدے اس جملے میں Apple جو کہ ایک ناؤن ہے سے پہلے آنے والا لفظ Some ایک مقدار ظاہر کر رہا ہے اس لیے Some ایک Determiners ہے ایک اور مثال دیکھیں Zaheer brought 3 packets of noodle Zaheer نوڈل کے تین پیکٹ لیا اس جملے میں packets جو کہ ایک ناؤن ہے سے پہلے word 3 آیا ہے جو تعداد ظاہر کر رہا ہے اس لیے 3 اس جملے میں Determiners ہے اب جانتے ہیں Determiners کی قسمیں Determiners کی یہ ساتھ قسمیں ہیں نمبر ایک Articles نمبر دو Demonstrative Determiners نمبر تین Distributive Determiners نمبر چار Interrogative Determiners نمبر پانچ Possessive Determiners نمبر چھے Numbers نمبر ساتھ Quantifiers اب دیکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی تفصیل تو سب سے پہلے جانتے ہیں Articles کے بارے میں Articles A N D ایک تائین کنندہ ہیں جو Noun یا Noun فریز سے پہلے آتے ہیں اور Noun کو مخصوص یا غیر مخصوص کے طور پر شناخت کرتے ہیں D Definite Article یعنی معینہ اور A اور N غیر متعینہ Articles ہیں Article نام سے پہلے اکیلے بھی آ سکتا ہے یا ایک یا ایک سے زیادہ Descriptive Adjectives کے ساتھ مل کر بھی یہ مثالیں دیکھیں شہناز نے اس لباس کو پسند کیا جو میں نے اسے دیا زفر Offered To Make The Desert زفر نے میٹھا بنانے کی پیشکش کی Do you have an extra pen کیا آپ کے پاس ایک اضافی قلم ہے This is a golden opportunity for you یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے ان تمام جملوں میں استعمال ہونے والے A N اور D جو Articles ہیں Deter Minners ہیں Demonstrative Deter Minners Demonstrative Deter Minners جو Demonstrative adjectives کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں ایک ناؤن کی جگہ کا تائیون وقت یا جگہ کے لحاظ سے کرتے ہیں This That These اور Those ایسے words اکثر اپنے بچپنگ کے وہ دن یاد آتے ہیں These shoes are not mine یہ جوتے میرے نہیں ہیں ان جملوں میں استعمال ہونے والے words This That Those اور These جنہیں سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے Demonstrative Deter Minners ہیں کیونکہ یہ ناؤن کی جگہ کا تائیون وقت یا جگہ کے لحاظ سے کر رہے ہیں Distributive Deter Minners Distributive Deter Minners گروپ کے اندر کسی اور Both ایسے words ہیں جو Distributive Deter Minners ہیں یہ مثالیں دیکھیں Be sure Both kids get a bath tonight یقینی بنائیں کہ آج رات دونوں بچے نہ لیں Each book in the library has a proper binding Library میں ہر کتاب کی مناسب جلد ہے All acts were rotten تمام انڈے چڑھے ہوئے تھے Every culprit must be apprehended ہر مجرم کو پکڑا جائے Half the batsmen couldn't reach the double figures آدھے بلیواز دھورے ہنسے تک نہ پہنچ سکے ان جملوں میں سرخ رنگ میں دکھائے گئے الفاظ Both Each All Every Half Distributive Determiners ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں Interrogative Determiners Interrogative Determiners ایسے words ہوتے ہیں جو براہ راست یا بلواستہ سوال پوچھ کر ناؤن کی صفات بیان کرتے ہیں ایسے words ہیں جو Interrogative Determiners ہیں یہ مثالیں دیکھیں کس کے جوتے بہا لون میں رہ گئے حبی پلازا کی امارت کی اونچائی کتنی ہے میں حیران ہوں کہ اس نے کون سا ہاتھ توڑا possessive Determiners جنہیں possessive adjectives بھی کہا جاتا ہے ایسے words ہوتے ہیں جو کسی ناؤن یا تعلق کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں my your his her its are their or whose ایسے words ہیں جو possessive Determiners ہیں یہ مثالیں دیکھیں where is my shirt میری قمیز کہا ہے I haven't seen your father for many days میں نے آپ کے والد کو بہت دنوں سے نہیں دیکھا The tree is shedding its leaves درخ اپنے پتے جھاڑ رہا ہے mother opened her arms to hug her son ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے بازو کھولے whose pants are hanging outside کس کی پتلون باہر لٹک رہی ہے their names are missing from the list فہرش سے ان کے نام غائب ہیں numbers numbers چاہے cardinal ہوں جیسے one two three وغیرہ وغیرہ یا ordinal ہوں جیسے first second third وغیرہ تو انہیں determinants کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جب انہیں noun سے پہلے لگا کر اس کی تعداد ظاہر کی جائے یہ مثالیں دیکھیں سمیرہ پرچیز 10 کلو گرامز آف رائس یسٹرڈے سمیرہ نے کل 10 کلو چاول خریدے مبشر stood in first position in the annual exams مبشر نے سالنہ امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی رزوان was led to the office three times this month رزوان اس مہینے میں تین بار office زبیر کو آخری موقع دیا گیا کہ وہ اپنا طرز عمل درست کر لے اظہر اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے quantifiers ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مقدار کو کچھ کئی چند بہت سارے تمام وغیرہ جیسے الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں جن کے لئے انگلیش میں some few any all اور several جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں quantifiers جب ناؤن سے پہلے لگا کر ان کے بارے میں مزید تفصیل بتاتے ہیں تو یہ determiner ہوتے ہیں یہ مثالیں دیکھیں I haven't seen Mohsen for many days میں نے Mohsen کو بہت دنوں سے نہیں دیکھا رانی bought some milk for her baby رانی نے اپنے بچے کے لئے کچھ دودھ خریدا The annual exam results will be announced in a few days سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان چند روز میں کر دیا جائے گا There are already several patients waiting for the doctor پہلے ہی کئی مریض ڈاکٹر کے انتظار میں ہیں Money is the root of all evil پیسہ تمام برائیوں کی جڑھ ہے اب دیکھئے common determiners کی ایک list articles a, n or the demonstrative determiners this that these or those distributive determiners all every half each both bagara bagara interrogative determiners what whose which possessive determiners my or your his her its their bagara bagara numbers one two three four five وغیرہ وغیرہ first second third fourth fifth وغیرہ وغیرہ last اور middle وغیرہ وغیرہ quantifiers میں آتے ہیں all any few some little many much several اور کئی دوسرے اب بات کرتے ہیں ایک confusion کی جو determiners اور adjectives کے سلسلے میں ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ words جو کسی noun کے بارے میں مزید معلومات دیں adjectives کہلاتے ہیں اور اکثر یہ adjectives noun سے پہلے لگے ہوتے ہیں یہ مثالیں دیکھیں شازیہ is a beautiful girl مقصود is a brave soldier امجد is a tall person ان تینوں مثالوں میں سرخ رنگ میں دکھائے گئے words adjectives ہیں جو نیلے رنگ میں دکھائے گئے noun سے بالکل پہلے لگائے گئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے جانا تھا کہ determiners وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیشہ noun سے پہلے آتے ہیں اور ان کی مقدار قطیت یا ملکیت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں اب یہ کیسے پہچھانا جائے کہ noun سے پہلے لگا word adjective ہے یا determiner ہے اب جانتے ہیں کہ determiners adjectives اور determiners کے کام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں وہ noun کی وضاحت کرتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں مزید معلومات دیتے ہیں تاہم ان کی positioning اور استعمال کے لحاظ سے ان میں فرق ہے adjectives کو noun سے پہلے اور بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن determiners صرف noun سے پہلے استعمال کیا جا سکتے ہیں adjectives کسی noun کی خوبیاں بیان کرتے ہیں جبکہ determiners کسی noun کی تعداد مقدار یا ملکیت کے بارے میں بتاتے ہیں ایک noun کے کئی adjectives ہو سکتے ہیں لیکن determiners ایک ہی ہوگا adjectives کی degrees ہوتی ہیں جیسے comparative degree superlative degree positive degree جبکہ determiners کی کوئی degree نہیں ہوتی ہے adjectives اس کو جملے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے جبکہ determiners کو جملے سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ اب آپ determiners کے بارے میں اچھے خاصی معلومات رکھتے ہیں اور ان کو آسانی سے پہچان سکیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں آپ کی رائے